ھلہمائز کنٹرول ٹرائلز کی دوسری ٹائپ ایفیکٹیونس ٹرائلز ہے تو ایفیکٹیونس ٹرائلز پیسیکل لی کیا ہوتے ہیں ایفیکٹیونس ٹیونس میں ایفیکٹیونس اف ایفیکٹی آپ سیوں دیکھ رہے ہوتے ہو وہ کسی بھی ideal یا control circumstances میں دیکھتے ہو ٹھیک ہے جبکہ effectiveness میں آپ اگر کسی intervention کا effect دیکھ رہے ہو یا performance دیکھ رہے ہو تو وہ real world میں دیکھتے ہو ٹھیک ہے کہ مطلب efficacy میں کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی intervention کا effect وغیرہ دیکھ رہے ہو تو جیسے labs وغیرہ میں ہوگا جہاں لوگوں نے خود سے کوئی ایسا controlled environment create کیا ہوگا اس کے لیے اور کچھ لوگوں پہ specific لوگوں پہ پروپے اس کو دینے کے لیے اس intervention کو provide کرنے کے لیے جو providers وغیرہ ہوں گے وہ highly trained ہوں گے ٹھیک ہے جبکہ effectiveness آپ لوگ کس کو کہتے ہو کہ جب آپ لوگ real world میں وہی treatment use کر رہے ہوتے ہو تو اس کو آپ لوگ کہتے ہو effectiveness ٹھیک ہے اس کا effect جب آپ لوگ real world میں use کرتے ہو مطلب آپ clinical setting میں کسی patient بھی کر رہے ہو یا ایسے ہی جب آپ لوگ ایسے general population کے اوپر implement کر رہے ہوتے ہو تو اس کو effectiveness کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی studies کرتے ہو efficacy effectiveness trials کرتے ہو تو وہ کبھی بھی purely pure نہیں ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کوئی بھی study purely ایسی نہیں کر سکتے جو efficacious ہو ٹھیک ہے اور purely کوئی ایسی نہیں کر سکتے جو highly effective ہو ٹھیک ہے تو اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی limitations رہ جاتی ہیں جیسے efficacy جو ہوگا تو اس میں ideal وہ pure کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ کبھی بھی ideal اور control circumstances create نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور effectiveness میں کیا ہے کہ real world میں جب آپ لوگ کرو گے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ real world میں بہت زیادہ barriers ہوتے ہیں hurdles ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو پھر limit کریں گی ٹھیک ہے اب اسی طرح یہاں پہ ایک example دیو یہ ہے اس کی efficacy اور effectiveness trials کی تو اس example میں بتایا ہے کہ ultrason کی sensitivity ہے کہ وہ اس میں مطلب ایک example ہے ٹھیک ہے ultrason has a sensitivity of 63% for detecting hepatocellular carcinoma at an early stage in prospective efficacy studies and is regarded as being more efficacious than the alpha phytoprotein ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ hepatocellular carcinoma ہے اس کو ڈیٹیک کرنے کے لئے آپ لوگ alpha phytoprotein بھی use کرتے ہو اور ultrason بھی use کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن efficacious studies میں کیا کہا ہوا ہے efficacy studies جب کی گئی ہیں تو اس میں یہ بات یہ بات proof ہو چکی تھی کہ ultrason جو ہے تو وہ زیادہ effective ہے اس compared to the phytoprotein ٹھیک ہے لیکن جب آپ لوگوں نے اسی اور اسی چیز کی effectiveness کو check کرنا چاہا اور آپ لوگوں نے effectiveness study کی تو وہاں پہ کیا تھا کہ ultrason کی sensitivity جو تھی وہ صرف 32% رہ گئی تھی ٹھیک ہے جبکہ alpha phytoprotein کی sensitivity جو تھی وہ 46% تھی ٹھیک ہے اور یہ gap کس وجہ سے آیا تھا کیونکہ جب آپ لوگوں نے real world میں وہی چیز implement کی تو real world میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ ultrason کو utilize نہیں کر رہے تھے ٹھیک ہے low utilization rate of the ultrason کی وجہ سے یہ gap آیا ہے صحیح ہے اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ hepatitis c یا hepatosellular carcinoma کے لئے اگر آپ لوگوں نے کوئی gapی وغیرہ رکھ لی ہے یوز کری ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ بھی جب آپ لوگ labs وغیرہ میں دیکھ رہے ہو گے تو وہاں پہ آپ کے پاس results positive آئیں گے مطلب highly efficacious ہوگا morbidity اور mortality کو reduce کرنے گے ٹھیک ہے لیکن جب آپ لوگ اس کو implement کرتے ہو اس کی effectiveness دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں differences آ سکتے ہیں limitations آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو differences آئیں گے وہ کس وجہ سے آئیں گے low rates of access recommendations and acceptance کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ efficacy اور effectiveness کبھی بھی purely آپ لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ differences بتائیں گے efficacy study میں وہ ہی بتائے گا ہے کہ ideal circumstances میں ہوتا ہے intervention کا effect آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو اور effectiveness میں کیا ہوگا real world میں ٹھیک ہے اب setting کا کہتے ہیں کہ ideal circumstances آپ لوگ create کرو گے تو ظاہر ہے جو efficacy study ہوگی وہاں پہ resource intensive ہوگی آپ لوگوں نے کافی اس کو proper طریقے سے manage کیا ہوگا set کیا ہوگا اس کو ideal setting کہیں گے ٹھیک ہے اور جو real world میں everyday clinical settings وغیر ہمیں ہوگی وہاں پہ جو آپ لوگ study کرو گے وہ effectiveness study ہوگی پھر study population میں کہتے ہیں کہ efficacy جب آپ لوگ چکتر رہو تو آپ کے پاس جو population ہوتی ہے وہ highly selective ہوتی ہے اور homogenies populations ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے characteristics سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور exclusion criteria سے اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ آپ کو لگیں گے کہ ہم لوگ اپنے study میں include نہیں کر سکتے آپ ان کو زیادہ تر لوگوں کو exclude کر دو گے کیونکہ آپ کو homogenies population چاہیے لیکن effectiveness study جو ہے وہ اس کے بالکل opposite ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ heterogenies population ہوتی ہے direct clinical setting میں آپ کے پاس ایک ہی ایک ہی چیز کے ساتھ تو patients نہیں آتے ہیں different patients آتے ہیں ان کے different characteristics ہوتے ہیں different diseases ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو heterogenies population کے ساتھ آئیں گے اور وہاں پہ exclusion criteria آپ کے پاس بہت کام ہوں گے ٹھیک ہے پھر providers میں کیا ہے کہ جو لوگ جو لوگ ان کو treatment provide کر رہے ہیں یا intervention دے رہے ہیں efficacy study میں وہ highly experienced ہوں گے اور trained ہوں گے ٹھیک ہے جبکہ effective study میں کیا ہوگا جو پیوہاں پہ representative usual providers ہوں گے یا تو کیا فرض نہ پہلا کر آپ لوگ physiotherapy کی example ہی لے لیں تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ایک physiotherapist یا تو وہ خود دے گا کوئی نہ کوئی intervention وغیرہ اس کو خود دے رہا ہے یا پھر اس میں آگے جو technicians وغیرہ ہوں گے وہ دیں گے تو وہ تو highly trained اور experience نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اب intervention میں ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ strictly enforced or standardized intervention ہو گی ٹھیک ہے اور no concurrent no concurrent intervention جب وہ intervention دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور intervention نہیں دیں گے ٹھیک ہے جبکہ effectiveness study میں کیا ہے کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ concurrent interventions بھی ہوں crossovers بھی ہوں ٹھیک ہے لیکن اور اس کو جب apply کرتے ہیں تو وہ بھی flexibility کے لیے کرتے ہیں highly standardized نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے randomized control trials کی type میں سے phases clinical trials ٹھیک ہے اب اس میں phases clinical trials کی سب سے پہلے آپ ایک example اپنے mind میں رکھ لیں گے phases clinical trials آپ لوگ کرتے کس time ہوں for example ابھی آج کل جو case آیا ہے Corona کا case ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی vaccination تیار کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ وہ vaccination directly کوئی بھی population پہ population کو سے expose نہیں کرائے گا directly population کو آپ لوگ نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ different phases سے گزرے گا اور اس کے بعد end میں population میں یا public نے اس کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے public اس کو consume کرے گی اب اس کیا کہتے ہیں کہ یہ جو step wise processes ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں phases clinical trials ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ phases جو ہوتی ہیں generally وہ one two or three ہم رو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے one two three four ٹھیک ہے لیکن اب اس میں کہتے ہیں کہ pre clinical trials میں pre clinical phase کون سی ہوگی اس کا primary goal کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب بھی آپ لوگ کوئی drug وغیرہ for example اگر آپ لوگ کوئی drug بنا رہے ہو ٹھیک ہے اس کو کیا کرو گے سب سے پہلے اس کی efficacy کو toxicity کو اور pharmacokinetic information کو چیک کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو non human subjects پہ کرتے ہو ٹھیک ہے جیسے reds وغیرہ ہمیں کرتے ہیں scientists ٹھیک ہے اور اس کی doses جو ہوتی ہیں وہ unrestricted ہوتی ہیں doses میر کرتے ہیں آپ لوگ نہیں دیتے آپ لوگ صرف جنرل اس کا effect دیتے رہے ہوتے ہیں اور کون لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ pre clinical phase میں کون سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو scientific researchers ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں typical number of participants تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے applicable نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگ non human things based subjects پہ کر رہے ہوتے ہو تو وہ اس میں کوئی بھی number of participants کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس میں in vivo اور in vitro studies ہوتی ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے پھر phase zero میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ فارمیکو kinetics چیک کرتے ہو فارمیکو kinetics آپ لوگ چیک کرو گے تو اس میں اس کی oral biobility check کرو گے half life of the drug چیک کرو گے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں فارمیکو فارمیکولوجی میں پڑے ہوئی ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور اس کی dose میں پھر آپ لوگ کیا دیکھو گے dose جب آپ لوگ دھو گے phase zero میں تو وہ بہت small ہوگی اور sub therapeutic ہوگی ٹھیک ہے وہ small dose میں آپ لوگ دیکھتے ہو اور اس کو بھی کون کریں گے clinical research اچھا اس میں number of participants کیا ہے پہلے ہم لوگ non human objects پہ کر رہے تھے pre clinical phase میں ٹھیک ہے آپ phase zero میں ہم لوگ سبجیکٹس پہ کریں گے اور سبجیکٹس کی بہت کم participants ہم لوگ لیتے ہیں یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ صرف 10 people کرتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ pre clinical trial کے بعد فوراں سے phase one سٹارٹ ہو جاتا ہے زیادہ تر phase zero use نہیں کیا جاتا اس کو اسکپ کر دیا جاتا ہے پھر phase one میں کیا ہے کہ آپ لوگ ایک ٹرک کو کسی healthy volunteer پہ چیک کر رہے ہو کسی چیک کر رہے ہو ٹرک کی ranging کے لیے ٹھیک ہے پہلے کیا تھا آپ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کتنی dose دینی ہے کتنی range دینی ہے ٹھیک ہے پھر phase one میں آپ لوگ اس کی ranges کو set کرنے کے لیے کسی healthy volunteer پہ دوکے diseased individual پہ نہیں دے رہے ٹھیک ہے اس میں doses کا کیا ہوگا کہ سب therapeutic dose ہی رہے گی but with ascending doses آہستہ اس کا پر گوش کی ڈوزز کو increase کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے اور یہ بھی کون لوگ کرتے ہیں clinical researchers ہی کرتے ہیں چاہبیس میں number of participants کیا ہوں کتنے ہوں گے 2200 normal healthy volunteers اور for the جیسے آپ cancer کی patients ہیں یا cancer کی patients ان کو آپ لوگ cancer drugs دے رہے ہو تو ان کو آپ لوگ اس پہ چیک کروکے پہلے healthy volunteers پہ چیک کروکے ٹھیک ہے اور success rate اس میں کتنا ہوگا approximately 70% ہوتا ہے phase 1 کا ٹھیک ہے determines whether drug is safe to check for the efficacy ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہوگا کہ phase 2 میں اچھا phase 1 کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس میں یہ چیز determine کرتا ہے کہ drug safe ہے کہ ہم لوگ کسی disease interval پہ apply کر سکیں ٹھیک ہے تو phase 1 کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے پھر phase 2 میں کیا ہوگا کہ testing of the drug on the patients to assess efficacy and side effects اب patient کے لیے وہ drug بنائے گئی تھی تو phase 2 میں آپ لوگ patient کے اوپر implement کروکے اور اس میں اس کی efficacy اور side effects کو دیکھوکے اس میں therapeutic doses ہوتی ہیں ٹھیک ہے جتنی آپ لوگوں کو ایک specific dose چاہیے drug کی اس میں آپ لوگ اتنی ہی دیتے اور اس کو بھی کون کرتے ہیں clinical researchers اور یہ کتنے patients پہ آپ لوگ اگر specific disease ہے جیسے corona کے patients ہیں تو جب سب سے پہلے disease patients کو دیں گے تو اس کے بہت کم participants کو دیں گے ٹھیک ہے 100 to 300 لوگوں کو disease interviews کو دیں گے اور اس میں 33% of the success rate کا idea اس سے ہو جاتا ہے phase 2 میں اس میں کیا کیا چیزیں باتا جال جاتی ہیں آپ کو determines whether the drug can have any efficacy at this point the drug is not presumed to have any therapeutic effect whatever ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ اس کے باقی therapeutic effects نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہے بلکہ اس میں آپ لوگ صرف کیا دیکھ رہے ہو drug کی efficacy دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے now phase 3 میں آپ لوگ کیا کرتے ہو testing of drug on patients to assess efficacy effectiveness and safety ٹھیک ہے phase 3 میں آپ لوگ باقی چیزیں ساتھ میں effectiveness اور safety بھی دیکھتے ہو اس میں بھی therapeutic doses میں دو گیا اور اس میں clinical researchers اور personal physicians یہ research یہ ڈرگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کتنے participants ہوں گے اس میں 300 to 3000 patients جن میں disease ہو گیا اور اس کی بھی success rate جو ہوتا ہے وہ 25 to 30% ہوتا ہے phase 3 کا اس میں آپ لوگ اس کے therapeutic effects کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کوئی side effects وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو effects ہیں وہ positive effects کتنے ہیں negative effects کتنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو phase 3 میں پتہ چلتی ہیں اس کے بعد phase 4 ہے post marketing surveillance ہے watching drug use in public ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ phase 3 تک تو انہوں نے کچھ practical کرنے کے لئے کچھ patients کے اوپر انہوں نے اس کو apply کر دیا تھا phase 4 میں کیا کریں گے کہ وہ public کو دے دیں گے وہ drug ٹھیک ہے اور پھر public میں اس کا effect چیک کریں گے تو public میں کون لوگوں کے جیسے آپ لوگ کے کسی clinic وغیرہ میں چڑھے جاتے وہاں پہ جواب کا personal physician ہوگا وہ آپ کو وہ drug prescribe کرے گا ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگ کیا چیزیں دیکھتے ہو annual seeking treatment اس میں participants کتنے ہوں گے کہ جو بھی اپنے physician کے پاس treatment کے لئے آئے گا اس کو وہ drug دے گا ٹھیک ہے اور اس میں پھر ظاہرہ public میں جب دیا ہے تو public میں long term use ہوگا تو اس کے long term use سے پتہ چل جائے گا اب یہاں پہ بھی اگلی سلائج میں بھی اسی چیز کو explain کیا ہوا ہے کہ phase trials میں کیا ہوگا these are most pertinent relevant or applicable to particular matter to pharmacological research ٹھیک ہے phase 1 میں کیا ہے first human explorer ہے phase 2 میں large scale human explorer ٹھیک ہے اور phase 3 میں کیا ہے clinical trial which is often randomized ٹھیک ہے بس general concept آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کون سی phases میں کتنا exposure ہو رہا ہے اور ہم لوگ اس میں کون سا effect چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فردر اس کی جو examples تھی اس میں simple randomized control trials ہیں simple randomized control trials کا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ simple randomized control trials کیا ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ ایک sample لے لیتے ہو sample لے لیتے ہو اس میں سے دو گروپ بنا لیتے ہو treatment group اور ایک control group ٹھیک ہے اس sample میں سے کچھ لوگوں کو randomly allocate کر لیتے ہو treatment group میں اور کچھ کو randomly allocate کر لیتے ہو control group میں ٹھیک ہے اور control group میں پھر placebo ہوتا ہے یا treatment ہوتا ہے اور پھر اس کا آپ لوگ effect check کر لیتے ہو ٹھیک ہے treatment کا effect check کرتے ہو پھر دونوں کو compare کرتے ہو randomized control trials کی اگلی type crossover designs ہیں تو crossover design سے اصل میں کیا ہوتے ہیں کہ اس میں each subject is exposed to the treatments ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی اسی طرح سے simple random allocation کی گئی تھی ایک group کو treatment 1 دی ہے ایک کو treatment 2 دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں placebo effect نہیں دے رہے آپ لوگ اس میں جو control group ہے اس کو بھی treatment 2 دے رہے ہو ٹھیک ہے دونوں کو treatment دے رہے ہو اب کیوں ہوگا کہ اس کو آپ لوگ follow over time کرو گے اور پھر کچھ time کے بعد اس کے effect کو minimize ہونے تک پھر آپ لوگ جو treatment آپ نے group B کو دی تھی ٹھیک ہے یا control group کو دی تھی وہ treatment آپ لوگ کس کو دے رہے ہو intervention group کو دے رہے ہو ٹھیک ہے اور دوسری treatment پھر آپ لوگ control group کو دے رہے ہو ایسے generally اس میں اندر ہم لوگ control group کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں treatment groups ہی ہوتے ہیں اور ہم لوگ اس کو compare کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ تر یہ studies آپ لوگ کس کے لئے کرتے ہو often done to improve the symptoms of the patients with chronic conditions ٹھیک ہے جن میں chronic conditions ہوتی ہیں ان کے symptoms کو improve کرنے کے لئے آپ ان کو different treatments دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ studies ہم لوگ پھر انہی لوگوں پہ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ کسی acute case کے ساتھ acute کوئی acute case ہے اور اس patient پہ ہم لوگ یہ کام یہ بلا cause of our designs کر رہے ہیں یا studies پہ کر رہے ہیں تو وہ اس کو effect کریں گے اس پہ اس کے side effects ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایک treatment کے بعد فوراں ڈھاب آپ لوگ دوسری treatment اس patient کو دے دو گئے اور اس کی پہلے سے already condition acute condition دے گا تو وہ اس کو effect کریں گے اس میں side effects ہوں گے ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ایک repeated major design ہے in which each patient is assigned to a sequence of two hormone treatments ٹھیک ہے of which one may be a standard treatment اور a placebo ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ جو treatment 1 اور treatment 2 ہے دونوں groups کو ہم لوگ treatment ہی دے رہے ہیں لیکن ایک کیا ہے ایک standard treatment ہے جس کا ہم لوگ effect check کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دوسرا کیا ہے وہ دوسری کوئی بھی alternative treatment ہوگی اور پھر ہم لوگ کچھ ٹائم کے بعد ان treatments کو cross over کر لیتے ہیں ٹھیک ہے treatment 2 جو ہوگی وہ treatment 1 والے patients کو دے دیں گے treatment 1 جو ہوگی وہ treatment 2 والے patients کو دیں گے ٹھیک ہے ڈھیک ہے اب cross over designs کا فائدہ کیا ہے تو cross over designs کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب بھی آپ لوگ یہ research کرتے ہو تو اس میں آپ کو advantages یہ ہوتے ہیں کہ the influence of confounding co varieties is reduced ٹھیک ہے اب confounding co varieties کیا ہوتی ہیں زیادہ confounding factors آپ لوگ اصل میں اس کو کہتے ہو کہ جو چیزیں آپ کی control میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں گے treatment 1 جو ہے اس میں خود ہی اپنے لئے ایک control group بنا لیا ہو کیا ہے treatment 2 ہے ٹھیک ہے اب treatment 2 جب آپ ادھر treatment 1 میں چلی گئی ٹھیک ہے ان patients کے پاس چلی گئی تو اس نے اپنا control group کون سا بنا لیا treatment 1 بنا لیا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایک group نے اپنا treatment control group خود ہی بنا لیا ہوتا ہے تو اس میں confounding co varieties نہیں آتی ٹھیک ہے confounding variables اس میں ان کا risk جو ہوتا ہے وہ reduced ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ یہ statistically efficient ہوتے ہیں ٹھیک ہے statistically efficient کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس دونوں کی results جوائیں گے آپ لوگ ان کو بہت کسی لئے مئے کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ mix up نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر randomized control designs کی ایک ٹائپ ہے factorial designs ٹھیک ہے اب factorial designs میں بھی آپ لوگ treatment کے effects کو ہی چک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ چار groups ہوتے ہیں یہ چار سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں آپ لوگ اس میں یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ factorial designs جو ہیں یہ صرف چار تک limited ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر جو اس کی example دی جاتی ہے also most common used factorial designs ہیں ان میں two into two factorial designs ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ چار groups ہی ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک control group ہوتا ہے اور تین intervention groups ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چاروں groups جو ہوتے ہیں یہ آپس میں interrelated ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ first group جو ہے اس کو treatment 1 دیا ہے ایک group جو بتایا ہے سلائیڈ میں ٹھیک ہے بھی group کو treatment 2 دیا ہے اور سی group کو treatment 1 اور treatment 2 دونوں treatments ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور group 2 جو ہوگا وہ control group ہوگا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو participants ہوں گے وہ randomly allocated ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے ان participants کو یہ treatment والے group میرا پر ہو کہ ان کو تم بھی میرا پر ہو ٹھیک ہے پہلے randomly allocate کر لے اس کے بعد آپ نے treatment سے assign کر لیں ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ یہ designs کیا کرتے ہیں ان کا اصل میں مقصد کیا ہے these allows the investigators to compare the experimental interventions with the control and compare the experimental interventions with each other ٹھیک ہے and investigate possible interactions with them ٹھیک ہے کیا کیا کرتے ہیں یہ experimental interventions کو compare کرتے ہیں control کے ساتھ ٹھیک ہے یہ B اور C کو کس کے ساتھ compare کر رہے ہیں D group کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے experimental interventions کو compare کرتے ہیں آپس میں آپس میں جو interaction ہوگا اس کو بھی compare کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے investigate possible interactions between them ٹھیک ہے اب جیسے اسی میں ہے تو اس کے جو possible interactions ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کا اور کیا کیا advantages ہیں the included in this group allow the study the individual effect of all of the interventions as well as the ٹھیک ہے اچھا اس میں ہمارا جب بھی ہم لوگ یہ دیانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اگر دو treatments دے رہے ہیں کسی کو تو ان کا آپس میں interaction کیا ہوگا ٹھیک ہے یا دو group کے patient کی treatments کا آپس میں inter relation کیا ہوگا تو اس کے لیے آپ لوگ پھر factorial designs کو choose کرتے ہو ٹھیک ہے then ہمارے پاس N of 1 trials آتے ہیں تو N of 1 trials آپ لوگ زیادہ تر use کس لیے کرتے ہو کہ آپ لوگ effective intervention کو دیکھ رہے ہو لیکن effective intervention کو کب کب دیکھ رہے ہو before, during and after the intervention is applied ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ اگر یہ effect دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ لوگ کونسا study design use کرتے ہو N of 1 trials ٹھیک ہے N of 1 trials میں basically ہوتا ہے کہ یہ clinical trial ہے ٹھیک ہے clinical setting میں آپ لوگ اس کو اسے لی کرتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک single patient trial ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک single case study ہے ٹھیک ہے اس trial میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ randomly allocate کر لیتے ہو patient کو مطلب random allocation کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس population تھی اور پھر آپ لوگ نے sample size نکال دیا اس sample میں سے آپ لوگ randomly کوئی بھی ایک individual لے لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پھر آپ لوگ N of 1 trial کریں گے اس میں آپ لوگوں نے کیا ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے اور اس میں آپ لوگ اس کا یہ order بھی خود ہی جوز کرتے ہو کہ اس کو experimental group میں کب رکھنا ہے اور control group میں کب رکھنا ہے ٹھیک ہے experimental intervention اس کو کب دیں گے اور control intervention کب دیں گے ٹھیک ہے the order of experimental and control interventions can also be fixed by the researcher ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ دونوں interventions دیں گے انتہوں کے control بھی اور experimental بھی لیکن control intervention کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو alternatively کبھی یہ treatment دے رہے ہیں اور کبھی دوسری treatment دے رہے ہیں ٹھیک ہے control intervention کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کوئی intervention دی اور پھر آپ لوگوں نے اس کو ریسٹ کر آیا اور اس کے بعد پھر دوسری intervention دیں گے ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پہ ایک example میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کو آپ کہتے ہیں can of one trials کے different ways ہوتے ہیں ٹھیک ہے one of the most common procedure is the ABA withdrawal experimental design ٹھیک ہے ایک most common procedure کونسا ہے ABA withdrawal experimental design ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے where the patient problem is made before a treatment is introduced ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں baseline یہ جو baseline ہے اس کو آپ لوگ کس سے شو کرو گے A سے ٹھیک ہے and then measured again during the treatment or during the treatment کو آپ لوگ کس کے ساتھ میر کر رہے ہو B سے and finally when the treatment has terminated اور جب treatment ہتم ہو گئی تو اس کو آپ لوگ کس سے شو کر رہے ہو A سے ٹھیک ہے اب اس میں جو A ہے وہ کیا ہے controlled ہے ٹھیک ہے اور B کیا ہے وہ treatment ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دونوں اس کو دیکھ لیں وہاں پہ ابھی treatment نہیں ہے ٹھیک ہے first A جو ہے اس میں بھی treatment نہیں دی جا رہی ہے اور second A جو ہے وہاں پہ treatment ہتم ہو گئی ہے اور B جو ہے وہاں پہ treatment چل رہی ہے during the treatment ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو experimental control interventions کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں experimental B ہے اور control جو ہے وہ دونوں A's ہیں ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ جب لوگ جب بھی آپ لوگوں نے effective intervention چیک کرنا ہے before, during and after تو اس کے لئے آپ لوگ پہ end of one trials کرتے ہو پھر after the treatment has terminated آپ لوگ اس کا effect چیک کرنا چاہتے ہو کہ اس treatment کی وجہ سے اس کا outcome کیا ہے پیشنٹ کے اندر چینجز کیا آئی ہیں تو پھر آپ لوگ اس طریقے سے چیک کرتے ہو اچھا یہ تو ایک procedure ہے simplest procedure ہے A, B, A procedure ٹھیک ہے اس کے لئے ہوئے اس میں اور process types ہیں A, B, B, A type B ہے ٹھیک ہے اور A, B, A, B, A, B, A, B وہ بہت زیادہ details ہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو interested ہو تو پھر آپ لوگوں کی بک میں بھی given ہے لیکن وہاں پہ بھی بہتنی details نہیں ہیں پھر آپ لوگ سرچ کر لیں اور پھر ہم لوگ اس کو discuss بھی کر لیں گے اچھا پھر اس کے بعد sequential trials ہیں sequential trials کیا ہوتے ہیں کہ basically یہ longitudinal اور cross-sectional research designs کا mixture ہوتا ہے اس کے اندر دونوں research designs included ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ longitudinal designs کی طرح ہی کیسے ہوتا ہے کہ sequential research features participants who are followed over time انچہ longitudinal designs آپ کو پتا ہے کہ جب بھی longitudinal designs کے آپ کو بات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ لوگ کسی کو over time فالو کر رہے ہیں اس میں کسی جیس کا effect دیکھنا چاہا رہے ہیں cross-sectional studies اس کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہے اس میں کون سا ہوگا includes parts of the different ages ٹھیک ہے پھر اب کہتے ہیں کہ recruitment continues until a clear benefit of one of the intervention is observed and no important differences between intervention can be detected اچھا ہم recruitment والی بات کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ sequential trials میں ہم لوگ یہ دونوں researches کا mixture ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ longitudinal or cross-sectional کو الگ الگ کیوں نہیں کر لیتے ٹھیک ہے یہ question ہم لوگ sequential trials کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو الگ الگ کیوں نہیں کر لیتے ہیں کیونکہ sometimes ہمیں یا جو researcher ہوتا ہے اس کو دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پیشنگی اندر ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو وار ٹائم فالو بھی کرنا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ ایک ایج گروپ پہ اپنی study نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ different ages کے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس لیے وہ sequential trials کو choose کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہے کہ sampling کی بات ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے randomization کی بات کی ہوئی ہے اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو sample size ہوتا ہے وہ آپ لوگ جو ہیں پہلے سے choose نہیں کرتے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے sample size آپ لوگ پہلے سے choose نہیں کرو گے آپ لوگ انہیں صرف ایک vector رکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ انہیں age 20 کے لوگوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگ کیا کرو گے age 20 میں جو جو لوگ بھی آ رہے ہوں گے آپ ان کو add کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے جب تک کیا ہے یہ recruitment continue رہے گی جب تک کیا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس clear benefit نہیں آ جاتا اس intervention کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس last statement کو دیکھنا ہے recruitment continues until a clear benefit of one of the interventions is observed and no important difference between interventions can be detected ٹھیک ہے تو تب تک recruitment آپ لوگ کرتے رہتے ہو participants کو include کرتے رہتے ہو اپنی study میں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ایک example دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ ایک researcher جو ہے وہ intelligence کو دیکھنا چاہ رہا ہے age 20 کے لوگوں میں ٹھیک ہے لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ different time frame میں دیکھ رہا ہے اب وہ دیکھ ایک ہی چیز رہا ہے age 20 کے لوگوں میں وہ intelligence دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے پہلے اس نے age 20 کے لوگوں کو 2010 میں دیکھا ٹھیک ہے پھر age 20 کے لوگ 40 میں جو تھے 2014 میں جو تھے ان کو دیکھا ہے اور پھر 2070 میں جو age 20 کے لوگ تھے ان کو اس نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس نے پھر last میں جب 2070 میں age 20 کے لوگوں کو دیکھ لیا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا ان سب کو آپس میں compare کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی حیال سے کیا result آئے گا اس میں یہ ہی ہوگا کہ 2017 والے لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ intelligent ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم تک زیادہ development ہو چکی ہوگی زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس technology advanced ہوگی ٹھیک ہے اور بھی بہت زیادہ آپ کے پاس چیزیں ہوں گے ان سے اس کا intelligence level جو ہے وہ زیادہ boost up ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا ان سارے ages کو پھر آپس میں compare کرے گا اور اس کا effect دیکھے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو example ہے cohort a cohort b اور cohort c ٹھیک ہے cohort studies کا ذوقوں کو بتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں 2010 میں اس نے دیکھے پہلے age 20 کے لوگ ٹھیک ہے پھر 2040 میں age age 20 والے لوگ تھے وہ کتنے پہنچ کدھر پہنچ کے 850 تک پہنچ کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر 2070 میں after 30 years ان کی age کتنی ہو گئی ہے 80 years ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو researcher ہے یہ کر کیا رہا ہے کہ 2010 میں اس نے جن کا intelligence level چیک کیا تھا ٹھیک ہے after 30 years اس نے ان کو دوبارہ follow کیا ہے جب وہ age 50 میں ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس نے دوبارہ وہاں پہ ان کو search out کیا ہے ان کا intelligence score وہاں پہ دیکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوبارہ 30 years کے بعد age 80 میں اس نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ جب 2040 میں اس نے age 50 والوں کو کا intelligence score دیکھ لیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس نے جو اس ٹائم کے age 20 کے لوگ تھے ان کو بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے اور پھر اس نے age 20 اور age 50 کے لوگوں کو آپس میں بھی compare کیا ہے اور جو 2010 والے age 20 والے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی compare کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے 2017 کا بھی سیم یہی case ہے صحیح ہے اس کے بعد زیلنس ڈیزائن ہے زیلنس ڈیزائن جو ہے وہ ایکچولی پہلے use نہیں کیا گیا تھا یہ ایک ڈیزائن ہے جو بعد میں کسی researcher نے ڈیزائن کیا تھا ٹھیک ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی treatment دینے سے پہلے آپ لوگ informed consent نہیں لیتے ٹھیک ہے traditional ڈیزائن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ participants وغیرہ کو choose کر لیتے ہو اس کے بعد آپ لوگ ان سے informed consent کرتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگ randomization کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن زیلنس ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ پہلے participants لے لیتے ہو اور ان کی randomization کر لیتے ہو اس کے بعد آپ لوگ informed consent لیتے ہو اور اس کے بعد پھر ان کو treatment دیتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کرتے کس لی ہو یا آپ لوگ biasness کو خاتم کرنے کے لیے کرتے ہو when patient do not receive the preferred treatment in randomized trials there may be difficulties with patient recruitment and scientific problems with bias ٹھیک ہے تو اس case میں آپ لوگ کیا کرتے ہو جب پیشنٹس کسی specific treatment کے لیے یا intervention کے لیے agreeinging کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو refuse کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس case میں پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ ان کو already moon کی randomization آپ لوگ کر لیتے ہو ان کو اپنے specific groups کے اندر مطلب کچھ patients کو آپ لوگوں نے treatment group میں اور کچھ کو control group میں آپ لوگ پہلے سے assign کر دیتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ ان سے assign informed consent دیتے ہو informed consent کن لوگوں سے لوگ ہیں جن پہ آپ لوگ treatment apply کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے آپ لوگ دیکھ لیں کہ traditional designs میں تو کیا تھا umى شرط مشرور labor against ان کو informed consent دیا گیا اس کی ب Pascal sure ان نے Coming Secondray کیا اس کے بعد پہ ان کی randomization کی گئی کچھ کو experimental group میں رکھ دیا کچھ کو control group میں رکھ دیا اب اس میں کیا تھا ان کی fentany vocal control group اس میں پھر experimental group 통� کا ایک کنس Pennとか لامہ آپ لوگوں نے افریکٹ دیکھ لیا ٹھیک ہے زیلنس design میں کیا ہے کہ potential participants تھی اپ ان کی پہلے ہم لوگوں نے randomization کر لی ٹھیک ہے جو لوگ ہمارے پاس ایکسپیرمنٹل گروپ کے پاس میں آگئے تھے ان کو پھر ہم لوگوں نے انفارم کنسنٹ دیا اور ان لوگوں سے ہم لوگوں نے اس میں یہ بات پوچھ لی کہ آپ کو ہم لوگ فلا فلا انٹرویشن دینا چاہ رہے ہیں آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں اور اس کے بعد اگر وہ اگری کر رہے تھے تو پھر ہم لوگوں نے ان کے اوپر فردر انٹرویشن لگا ہے امپلائی کی تھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ایفیکٹس کو میری کیا تھا ٹھیک ہے جب پھر ایک اور رینڈمائز کنٹرول ٹرائیس کی ٹائپ ہے کمپریہنسیو کوہرٹ ڈیسائن ٹھیک ہے کمپریہنسیو کوہرٹ ڈیسائن میں کیا ہوتا ہے کہ الیجیبل پیشنٹس ہوں گے ٹھیک ہے ان کو آپ لوگ الیجیبل پیشنٹس کو رینڈمائیزیشن سے پہلے ایک انفارم کنسنٹ دے دیتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگ جو پیشنز ہوتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ گروپ کے لیے یا اس کے اپشن کے ساتھ ہوتے ہیں اور کنٹرول گروپ کے لیے نو کی اپشنز کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ جب آپ لوگوں نے کنسنٹ فارم رینڈمائزیشن کے لیے ان کو دے دیا ٹھیک ہے اگر اس کے انصر شیئے تھے تو آپ لوگوں نے کیا کیا رینڈم الوکیشن کر دیا اپنی مرضی سے کچھ کو کنٹرول گروپ میں رکھ دیا اور کچھ کو انٹیونشن گروپ میں رکھ دیا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ لوگ اس چیز کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ خود اپنی مرضی تھے مرضی سے اپنا گروپ چوز کریں تو پھر آپ نے کیا کیا ان کو ان کی مرضی پہ چھوٹ دیا ٹھیک ہے کہ جو لوگ ٹریٹمنٹ گروپ میں جانا چاہ رہے تھے آپ نے ان کو ٹریٹمنٹ گروپ الوکیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور جو کنٹرول گروپ میں جانا چاہ رہے تھے جو بھی پارٹسپنٹس وہ ان کو آپ نے یا کنٹرول گروپ الوکیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ زیادہ تر یہ تو بہت زیادہ ہائیلی ایفیکٹیو ہے ان سٹیڈیز کے لیے جس میں زیادہ پروپورشن ان انٹیویلز کی ہوتی ہے جو کسی بھی قسم کی انٹیوینشن لینے کو ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اس میں پھر آپ لوگ کمینسیف کورپ ڈیزائنز کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ڈیس ایڈوانٹیز کیا ہیں کہ یہ آپ کے آؤٹکمز کو ایفیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر رینڈمائزیشن کی جو جانلوی باتیں ہیں وہ سب تو آپ لوگوں کو ریڈی بھی معلوم ہیں تو رینڈمائزیشن اصل میں ہوتا کیا ہے رینڈمائزیشن is the best way to ensure equity between the experimental گروپ ٹھیک ہے رینڈمائزیشن آپ لوگ کیوں کرتے ہو تاکہ دونوں میں کسی قسم کا جو کیا کہہ سکتے ہیں ڈیفرنسیس وغیرہ ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا it is essentially if انٹرفیرنس are to be made about the experimental گروپ ٹھیک ہے یہ انسیش کسی لیے ہے جو آپ لوگ نے experimental گروپ کے inferences وغیرہ کو دہنا ہے آپ لوگ randomization سے بہت easily find out کر سکتے ہو اس کمپیرٹو کے آپ لوگ non randomized trials کو use کر رہے ہو ٹھیک ہے رینڈم randomized allocations must have been undertaken if the experimenter is to have any confidence that the difference between groups is a result of treatment and not pre existing differences between the groups ٹھیک ہے اس میں یہ differences وغیرہ کو ختم کرنے کے لئے بھی randomization کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد single trials ہیں double trials ہیں ان بھی آپ لوگ معلوم ہیں سنگل trials میں پیشنٹ جو ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نہ تو پیشنٹ کو پتہ ہوگا کہ اس کے اوپر کون سی treatment لگا جا رہی ہے ٹھیک ہے اگر patient blinded ہے اور اگر researcher blinded ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس پہ کون treatment لگا رہا ہے ٹھیک ہے کون سی patient پہ کون treatment لگا رہا ہے ٹھیک likelihood of is certain man who is certain man by business کی likelihood ہوتی ہے certain man by business کا کیا مطلب ہے find out for certain ٹھیک ہے کہ researcher کو پتہ ہے کہ treatment کس پہ لگا رہا ہے تو اس میں business ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا جو اپنے mercy کے patients ہوں پہ treatment implement کر دیکھے گا اور باقیوں پہ نہیں کرے گا یا کسی بھی قسم کی باعث نہیں سکتی ہے اس کے بعد ڈبل plan trials میں کیا ہوتا ہے کہ researcher ہوتا ہے اس کو allocate کر لیتا ہے treatment group and control group جبکہ دوسرا researcher ہوتا اس کو صرف numbers بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے لگن اس کو یہ نہیں بتا یا گیا کہ کون سے لوگ ہیں وہ پیشنٹ کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر کون سی intervention لگائی جا رہی ہے پیشنٹ کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ اس پر پیشنٹ لگائی جا رہی ہے یا پھر پیشنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ control group میں ہے یا interventional group میں ہے تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ascertainment biases ٹھیک ہے اب بائیس control tries کے اندر کون کون سی biases ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ selection bias ہوتی ہے selection bias کا آپ سب لوگ معلوم ہوگا کہ جب آپ لوگ selection کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جن لوگوں کو allocate کر رہے ہو سیلیکٹ کر رہے ہو تو ان کے جو characteristics ہیں وہ بھی سیم ہو ٹھیک ہے جیسے ethnicity وغیر آتی ہے وہ ان میں different ہو گی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہو اس میں اپنے desired characteristics دیکھتے ہو اگر desired characteristics کسی patient کے اندر موجود ہیں تو آپ لوگ اس کو select کر لگے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کیا کر ہو گے اس کو select کر لگے اس میں پھر آپ اس کے باقی characteristics نہیں رہتے ٹھیک ہے اس میں باقی characteristics میں کیا جاتا ہے جیسے اس کی education آجاتی ہے کو morbidities آجاتی ہیں اس طرح کی چیزیں پھر آپ ان کو select نہیں کرتے س selection آپ رینڈمائزیشن کا process ہے اس کو effect کر سکتے ہے اس طرح سے selection biases میں ہوتا ہے کہ آپ incluvian اور excluvian criteria پھر proper set نہیں کر سکتے پھر پھر سیٹ کیسے نہیں کر سکتے کیونکہ پیشن diabetic بھی ہے 50 above بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ obese ہے تو پھر آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو incluvian criteria میں رکھنا ہے یا کوئی بھی ایسا co factor ہے اس کا تو آپ پھر اس میں confused ہو جاتے ہو جس میں آپ کا researcher ہوتا ہے اس سے جو بھی mistakes ہو سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے assessor یا پھر participant کو knowledge ہے کہ نہیں ہے اگر یہ ہے کہ ان دونوں کو knowledge ہے تو اس میں کیا ہے کہ وہ ایفیکٹ کر سکتا ہے آپ کی randomize trial کے process کو ایفیکٹ کر دے گا لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے تو اس میں بائس نس کے chances کم ہو جائیں گے اس لئے آپ روک رہے ہیں وہ blindness کو use کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد رینڈمائز کنٹرول trials کے advantages ہم لوگ already پڑھ چکے ہیں تو کیا ہے کہ یہ extremely accurate ہوتا ہے ایوالویشن of a single variable in a defined patient group ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ایک population ہے پیشنٹ جو ہے اس کو چوز کر لیا تھا تو آپ کیا کریں گے اس کو single variable جو تھا as a کیا ہوگا representative focus پوری population پر ٹھیک اس کے علاوہ کیا ہے پوٹنشنل irrigate biases by comparing to or more identical groups یہ کیا کرتا ہے رینڈمائز control trials کیا کرتا ہے وہ biases وغیرہ جو at the end of the research آپ روکس آرے اس کی statistics کو اکٹھا کر لیتے ہو اور اس سے پھر اپنی convenience ڈراغ کرتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کی limitations آتی ہیں то limitations میں کیا ہے